بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے قیام اللہل میں قرآن حکیم کا 23 پارہ سمات کیا سورہ یاسین شلہ ہی ہے اس میں اصحاب یاسین کا قصہ بیان کیا گیا ہے اللہ نے اشار فرمائے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گاؤں والوں کا بستی والوں کا واقعہ ان سے بیان کر دیجی اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ جب ان کے پاس نبی آئے تو پہلے اس گاؤں میں دو نبی بھیجے گئے اس بستی میں پہلے دو نبی بھیجے گئے مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتا کیا ہے جو روم میں جب یہ دو اس بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ایک تیسرا رسول بھیجا گیا اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَئِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِتْ پہلے دو رسول بھیجے گئے اب جب دونوں کا انکار کر دیا انہوں نے تیک تیسرا رسول بھیجا گیا انہوں نے ان تین رسولوں کا انکار کر دیا انہوں نے رسولوں سے تین باتیں کہیں پہلی بات قَالُوا مَانْ تُمِ اللَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو ہمیشہ اس بات میں کنفیوزن رہا ہے کہ آیا ایک انسان رسول ہو سکتا ہے پہلے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے اور آج اعتراضات کیا ہے کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے شبہ ہوئی ہے عقیدہ ہوئی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک بات اور سمجھ لیں کہ دو رسول پہلے بھیجے گئے دونوں کی تقذیب جب بستی والوں نے کر دی تو ایک تیسرا رسول کیوں بھیجا گیا ہے بجے اس کی یہ ہے کہ تین چیزوں سے کوئی بھی بات مکمل ہو جاتی ہے جیسے ایک مرتبہ بھی آزائے وضو کو دھل لیجئے تو وضو ہو جاتا ہے دو مرتبہ دھل لیجئے تب بھی وضو ہو جاتا ہے لیکن تین مرتبہ دھلنے پر وضو انتہائی کامل ہو جاتا ہے اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اگر آپ کائنات میں غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تینی قسمیں بنائی ہے تخلیق انسانی پر غور کریں ایک ہے مذکر ایک ہے مونس مرد اور عورت اور بیچ میں ایک ہوتا ہے مخنس جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے اسی طرح عقائد کے بات میں بھی تینی قسمیں ہیں کافر مومن منافق کافر تو کھلا اصول اسلامیہ کا انکار کر دیتا ہے اور مومن تمام اصول اسلامیہ کو مانتا ہے اور منافق مانتا بھی اور نہیں بھی مانتا تو عقائد کے بات میں بھی انسانوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو تین گروپ میں بار دیا جائے جیسے سورہ واقعہ میں تم تین گروپوں میں بڑھ جاؤ گے ایک تو مقربین بارگاہ الائی کا ہوگا جو اللہ کے بہت زیادہ قریب رہیں گے اور کچھ لوگ اس سے کم تر درجے کے رہیں گے اور کچھ لوگ جہنمی رہیں گے یہ تین قسمیں مہاں بھی رہیں گی اور غور کرے آپ تو جگہ بھی تین ہیں جنت جہنم آراف جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں جن کی برائیاں زیادہ ہیں وہ جہنم میں اور جن کی برائیاں اور نیکیاں یکول ہیں ان کو آراف میں ٹھہرا دیا جائے گا اگرچہ وہ باب میں جنت ہی میں جائیں گے لیکن یہ تیسرا مقام ہے وہاں تو تین چیزوں سے بات اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے اور اتمامِ حجت ہو جاتا ہے یہ تیسرا رسول بھی بھیجا گیا تاکہ پھر کسی کو اعتراض کی کوئی بنجائش نہ رہے اللہ کے سامنے کوئی عذر معذرت نہ کر سکیں انہوں نے پہلا شبہ یہ پیش کیا کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو تم تو ہماری طرح انسان ہو اور دوسرا اعتراض یہ کہ رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل واضل نہیں کیا جھوٹ بول لے ہوں تم یہ تین باتیں تم ہماری طرح انسان ہو رسول کیسے ہو سکتے ہو رسولوں پر تو چیزیں نازل ہوتی ہیں رحمان کی طرف سے تمہارے اوپر تو کچھ نازل نہیں ہوا ان سب کے جواب پر انہوں نے ایک ہی بات کی اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے انکار پر کچھ مسیبتیں اس گاؤں کے اوپر آ گئیں تو لوگوں نے ان سے کہا اس بستی سے نکل جاؤ تم لوگ اسی میں تمہاری خیریت ہے جب سے تم لوگ آئے ہو تم لوگوں نے پوری بستی میں نحوست پھیلا رکھی ہے اگر بھاگے نہیں تو پتھر مار مار کر کے تم کو ہم حلاق کر دیں گے ارے بھاگ جاؤں سے ورنہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی بہت دردناک عباب آنے والا ہے وَلَيَمَسْسَنَّكُمِّنَّةَ عَدُنَلِي ایسی طریقے سے ہماری طرف سے تم بڑی مسئبت پر پھر جاؤ گے چلو بھاگ لو اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم منحوس ہو تو آپ کا جواب کیا ہوگا میں منحوس نہیں تو منحوس ہے لیکن ایک ڈائی اس طریقے کا جواب نہیں دیتا ہے ایدائی کی زبان دیکھئے قوم کہہ رہے ہیں تم منحوس ہو تمہاری نحوست کی وجہ سے بستی کے اندر یہ مسئبتیں آئیں ہیں جواب کہہ دیتے ہیں قَادُوا تَعِرُكُمْ مَاكُنْ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یعنی یہ مسئبتیں ہم لوگوں کے آنے کے وجہ سے تمہارے اوپر نہیں آئیں ہیں یہ تمہارے بدعامالیوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ مسئبتیں آئیں ہیں انہوں نے ڈائریک نہیں کہا تم منحوس ہو بلکہ انہوں نے کہا تالو توائی رکم ماکم تمہاری نعوسف تمہارے ساتھ ہے اس کا مطلب اگر جہالت میں دائی کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو جواباً دائی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ کوئی اچھا سا جواب دینا چاہیے ایک بچارہ بستی کے آخر میں رہتا تھا وہ ایمان لے آیا تھا اس لیے کہ ہر قوم میں اور اور ہر سوسائیٹی کے اندر چند نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا جانتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اس آدمی نے بھی حق کو پہچان لیا تھا اس کا نام بعض لوگوں نے بتایا کہ حبیب نجار یہ بڑا ہی تھا یہ کارپینٹر تھا یہ یہ ہی مان لے آیا اب اسے جب معلوم ہوا کہ ان تینوں رسولوں کے قتل کے در پہ ہے میری قوم تو بھاگتا ہوا آیا قَالَ يَا قَمُ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَلَّا يَسْحَلُكُمْ اَجْرَوْا وَهُمْ مُتَدُونَ ایک عجیب بات ہے کہ یہ لوگ ایک تو دور سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں تمہیں بتانے کے لیے تھک بات اور اس پر جو ہے تم سے کوئی عجر بھی نہیں مانگ رہے اور ان کی صیرت بیدار ہے دیکھیں اس آدمی نے نبوت کی صداقت پر سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیئے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عجر نہیں ماتتا اپنے عمل کے اوپر اور دوسرے یہ کہ اس کی صیرت بیدار ہوتی ہے ذرا اے میری قوم کے لوگوں سوچو کہ ایک تو یہ کلی سے بھی خراب لوگ دیکھتے ہیں کیا کتنے اچھے لوگ ہیں ان کی صیرت ان کا کیریکٹر دیکھو ان کی صیرت بیدار ہے ایک تو یہ اور دوسرے یہ کیا اتنی دور سے آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں تمہیں جو اچھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں کیا اس پر عجر مانگ رہے گا مَلَّا يَسْعَلْكُمْ عَجْرَا وہم محتدون وہم محتدون سے مراد ان کی صیرت بیدار امَلَّا يَسْعَلْكُمْ تُم سے عجر نہیں مانگ رہے ہیں اس آدمی نے ایک ہی جملے کے اندر نبوت کی صداقت پر سارے دلائی سے بیٹھ دیے کیا یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے پھر اس کے بعد تقریر کرتا ہے وہ یہ لوگ بلکل سعی کہے ہیں کہ ایک خدا وائد کی پوجہ ہونی چاہیے ارے کیا ہو دیا ہے مجھے ایک امہ ہے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کروں اور جن کو تم پوجھ رہے ہو نا اگر رحمان کوئی مسئیبت تمہارے اوپر نازل کر دے تو یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہیں اس مسئیبت سے نہیں بچا سکتے تو ایسے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے سے فائدہ کیا ہے اگر میں ایسا کروں تو کھلا وہ گمرا ہو جاؤں گا میں اب جب بھتوں کے خلاف اس نے تقریر شروع کی تو قوم نے کہا مار لو اس کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ وہ آدمی مر گیا اللہ تعالیٰ نے پرشاد فرمایا کہ جیسے ہی اس کی روح قفص انسری سے نکلی فرشتوں نے اس کی روح کو لے جا کر کے جنت میں ڈال دیا اور جب یہ جنت میں پہنچا ایک بات یاد رکھئے کہ شہدہ کے لئے ایک مخصوص معاملہ ہے ان لوگوں کے لئے برزخ نہیں ہے وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حدیث پاتھ میں ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے کالب میں ڈال دیا جاتا ہے وہ دن بھر جنت کے درختوں کے اوپر گھونتے پھرتے رہتے ہیں چہچاہتے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جو قندی لے لٹکی قنا دین و معلقہ جو لٹکی ہوئے قندی لے ہوتی ہے اس میں آکر بسیرہ کرتے ہیں شہدہ کا ایک خاص مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص معاملہ کر رکھا ہے یہ جب جنت میں پہنچا تو کہنے لگا یا لئیت قوم یالمون کاش کی میری قوم کو مجھے علم ہوتا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین کی توحید کی برطب کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور میرا بڑا اکرام کیا ہے میرا بڑا عزاز کیا ہے وجعلنی من المکرمین جن کی عزت کی جاتی ہے بڑا بابقار مجھے بنایا بڑا عزت والا بنایا کاش کی میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا یہاں ٹھیر کر ایک نکتہ ذہن میں رکھے ہیں کہ یہ آدمی پہ گناہ مارا گیا اسے تو اپنی قوم کے اوپر برفروختہ ہونا چاہیے مشتہل ہونا چاہیے غصہ کرنا چاہیے یہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے اور قوم بھی کیسی غیر مسلم قوم ہے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ہمیشہ انسانیت کے خیر خواہ رہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو ہر ایک کے ساتھ تم اچھے رہو امن کے ساتھ رہو امان کے ساتھ رہو اور جس طرح تم مسلموں کا بھلا چاہتے ہو تمہاری ذات سے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے یہ مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے کاش میری قوم کو علم ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کی برکت کی وجہ سے کس طرح معاف کر دیا اور میرا اعزاز فرمائے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا ایک مومنِ صادق کا وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی برتے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ خیر خواہ رہے ہیں اب جب یہ بات کہیں گئی کہ بھئی جب وہ آدمی مر گیا تو اس کی روح کو جنت میں ڈال دیا گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے جی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کے جواب میں دو دلیلیں ارشاد فرمائی ایک دلیل ہے مشاہداتی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری دلیل ہے اس کائنات میں قانون ہے اس قانون کا نام ہے قانون تزویج جوڑے کا قانون یہ دو دلائل دیئے ایک دلیل مشاہداتی ہے اور ایک قانون تزویج ہے جو اس کائنات میں جاری ہے پہلے ہم مشاہداتی دلیل کی تشریف کریں گا اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک سوال ہے کہ کبھی تم کسی زمین سے گزرے ہو گرمی کے موسم میں بلے ہاں اس زمین سے گزرے ہیں تم نے اس زمین میں کیا دیکھا کوئے دھاپ سوکھی ہوئی تھی کہیں کوئی سبزہ نظر نہیں آرہا تھا پوری زمین چٹیل تھی کہیں کوئی ہارا پودا نہیں دکھ رہا تھا اچھا اچھا اسی زمین سے تم بارش کے موسم میں گزرے ہو بلے ہاں اسی زمین میں تم نے بارش میں کیا دیکھا کہا کہ ہر طرف ہر یالی کہا کہ گرمی کے موسم میں تمہیں کچھ نظر نہیں آیا اور برسات کے موسم میں وہی زمین سر سب جو شادات نظر آئی کیوں وہ زمین مر گئی تھی اور ہم نے پانی برسا کر کے وہ زمین کو زندہ کیا تو زمین کے زندہ اور موردہ ہونے کا مشاہدہ تم اپنی آنکھوں سے کرتے رہتے ہو اسی طریقے سے سور جب پھونکا جائے گا تو سور بمنزلے آسمان سے اترنے والی بارش کے ہوگا اور جب سور پھونکا جائے تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے یہ دلیل مشاہدہ آتی ہے موردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں وآیت اللہم العرب ان کے لئے نشانی زمین ہے احیانا ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد یہ ہے ایک مشاہدہ کی دلیل قانون تزویج اللہ فرماتا ہے اس قائنات میں ہم نے ایک قانون جاری کر رکھا ہے اس قانون کا نام ہے قانون تزویج جوڑے کا قانون دنیا میں ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے مرد کا جوڑا عورت عورت کا جوڑا مرد گوڑے کا اپوزٹ کالا کالے کا اپوزٹ گوڑا ناٹے کا اپوزٹ لمبا لمبے کا اپوزٹ ناٹا گویا کائنات میں ہر شئے اپنا زد رکھتی ہے اپنا اپوزٹ رکھتی ہے اسی طرح جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات میں ہر شئے اپنا زد رکھتی ہے اپنا اپوزٹ رکھتی ہے تو کیوں نہیں مانتے کہ دنیا بھی اپنا زد رکھتی ہو اپنا اپوزٹ رکھتی ہو ظاہر ہے کہ دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر یہ تسلیم کیسے کر سکتے ہو کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے لہذا ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کو بھی ایک جوڑے کی ضرورت ہے اور وہ آخرت ہے اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا جیسے مرد عورت سے نہ ملے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا ایسے ہی مرد عورت کے ملنے پر تب مقصد پورا ہوتا ہے ایسے دنیا آخرت کے ساتھ نہ ملے تو پھر دنیا کے بنانے کا مقصد ہی بہتار ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کوئی بے بخصت کام نہیں کرتا اتنا شاندار استقلال ہے قرآن حکیم کا قانون تزویج سے کہ اس کائنات میں قانون جاری ہے وہ قانون تزویج ہے جوڑے کا قانون ہر شئے اپنا جوڑا رکھتے ہیں لہذا دنیا بھی اپنا جوڑا رکھتے ہیں وہ آخرت ہے رہا ری انکارنیشن کا جو کانسپٹ ہے پنر جنم کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ری انکارنیشن پنر جنم اس کا جو کانسپٹ ہے اس کا جو تصور ہے بلکل ایلوجیکل ہے غیر منطقی ہے غیر منطقی ہے مثلا ایک آدمی ہائر کاسٹ کا ہے اب یہاں کسی اونچی ذات میں پیدا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اونچی ذات والا آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو مرنے کے بعد کسی اور عالم میں نہیں دھیجا جاتا بلکہ دنیا ہی میں اس کو سزا دی جاتی ہے اس طرح کہ اس کا جون بدلتا جاتا ہے مختلف جون میں وہ رہتا ہے مثلا کتا بنا دیا جاتا ہے بلی بنا دیا جاتا ہے تو اب وہ ایک آدمی ہائر کاسٹ کا ہے اور ان در نیکس لائف ہی اس بورن در لوہیسٹ کاسٹ یا لوہر کاسٹ یہ اس سے کم تر درجے کے کاسٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر برائی کرتے 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 ایک کیڑا بن جاتا ہے اب یہ کیڑا کیا نیکی کرے گا یا کتا بنا دیا گیا تو کتا کیا نیکی کرے گا کہ دوبارہ ہائر کاسٹ نہیں پہنچ جائے بلی بنا دیا گیا اب بلی کیا نیک کام کرے گی کہ دوبارہ اسے ہائر کاسٹ کے اندر بھیج دیا جائے اس لیے کہ بلی کے اندر وہ جو بسٹنگڈ کیریکٹریسٹک ہے جو ڈیفرینشیئٹ کرتی ہے جو ممتاز کرتی ہے ایک انسان کو ایک ہائیوان سے وہ چیز تو ہائیوان کے اندر ہے ہی نہیں وہ نیکی کیسے کرے گا اس کے اندر تو خیر و شر کا مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ غلط کیا صحیح ہے مفید اور مزیر کی تقسیم تو ہے ہائیوان ہو کیا لیکن غلط کیا ہے وہ صحیح ہے اس کا شعور ان کیا نہیں ہے لہٰذا وہ کیا نیک کام کرے گا یہ بتاؤ کہ برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ اچھے لوگوں کی برے لوگوں کی تعداد اب برے لوگ جتنے ہیں وہ کتے اور بلی بنتے جا رہے ہیں تو انسانی آبادی گھٹی چاہیے نا اس کے براک سامنے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے لہذا مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو رین کارٹنیشن کے کونسپ ہے بلکل ہی نوجی تلے غیر منتے کی ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بگل میں کوئی گائے چر رہی ہے بگل میں کوئی بھائٹ چر رہی ہے بگل میں کوئی بکری چر رہی ہے اب بکری کو چارہ نہ دیا جائے گائے کو گھاس نہ دیا جائے بھائز کو گھائے نہ دیا جائے اس لئے کہ ہو سکتا ہے یہ بھائز پہلے جنم کے اندر کوئی غلط عورت رہی ہو یہ موٹی بھائز بن گئی ہے اسی طریقے سے یہ گائے یہ پچھلے جنم کے اندر کوئی خراب لڑکی تھی اور اس کو گائے میں بدل دیا گیا ہے یہ بکری یہ پچھلے جنم کے اندر کوئی خراب ہو رہت تو اس کو بکری میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو اب یہ لوگ تو سزا کٹ رہے نا اور مجرموں کو کتان سہولت بہن نہیں پہنچائی جاتی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا سکتا وہ تو قید میں ہے نا لہذا قیدیوں کو قیدی ہی رہنے دیا جائے نہ کسی بکری کو چارہ دیا جائے نہ کسی بہنس کو چارہ دیا جائے نہ کسی گائے کو چارہ دیا جائے یہ کتنا ناماکول اقیدہ ہے کتنا ناماکول کونسپٹ ہے اس وجہ سے میں نے کہا بلکل illogical ہے غیر منطقی ہے ثابت یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کے عامال کا پورا کا پورا ریکارڈ موجود رہے گا اور قیامت کے دن وہ ریکارڈ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور باری کالا خود فرمائیں گے پڑھو نا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اقرہ کتاب اپنی کتاب کو پڑھ لے اور ایک بات اور بھی ہے یہ ہماری کتاب ہے جو صحیح صحیح بولے گی اللہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ویڈیو کیسے بھی بننے یہ ایک تو تحریر میں لکھا جا رہا ہے وہ کتاب ہے پڑھ لے اور ایک ہے بولے گی کتاب یہ ہماری کتاب ہے جو بولے گی کتاب سے مراد یہاں کمپیوٹر ہے یہ مراد یہاں وہ ریکارڈ کرنے کے جو آلات ہیں وہ ہیں یہ بھی چالو کر دیا جائیں گے اگر پڑھنے میں گربری کرتا ہے انکار کرتا ہے تو وہ ویڈیو چلا دی جائے گی جو بولے گی ہادہ کتاب نے کتاب بولے گی اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کا پورا کا پورا ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن وہ ویڈیو شوٹ چلا دیا جائے گا جو بولے گا ہادہ کتاب بولے گی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے ایسے آلات ایجاد ہوں گے جو انسانی زندگی کے سارے ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیا کیا بات ہے پرانے حکیم اللہ آگے بتایا گیا کہ سورج اپنے محور کے اوپر گھوم رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَا مُسْتَقَرِ کا مطلب آوروٹ سورج اپنے آوروٹ میں بھوم رہا ہے وَالْقَمْرَ قَدْدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى آدَكُ الْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ہم نے چاہت کی منزلیں مقرر کر دی ہیں اور اس طرح وہ تیس دن کے اندر انتیس دن کے اندر یہ پوری زمین کا چکر لگا لیتا ہے اور ایک دن چونکہ غائب رہتا ہے اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کل کی کل منزلیں اٹھائیس ہیں وَالْقَمْرَ قَدْرْنَهُ مَنَازِلَ کتنی منازل ہیں اٹھائیس اس لیے کہ ایک دن وہ غائب رہتا ہے اور مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ایک دن غائب رہتا ہو میرا خیال ہے کہ پاروے کی دن غائب رہتا ہو لہذا کچھ اٹھائیس منزل ہیں اور اس کے بعد کیسا ہو جاتا ہے یہ خجور کی سوکھی شاک کی طرح ہو جاتا ہے کمر ٹیڑھی ہو جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے کمر ٹیڑھا کمر ٹیڑھا جو چاند ہے اس خمیدہ کمر کی پوجہ کیوں کہ رہو جس کی کمر ٹیڑھی ہو کیا وہ پوجہ کے لائق ہے اور جو کبھی گھٹے کبھی بڑھے کیا گھٹنے پڑھنے والی چیز یہ مابود بننے کے لائق ہے اس کا مطلب اس کو کوئی گھٹا رہا ہے کوئی بڑھا رہا ہے جو گھٹا ہے جو پڑھا ہے وہ عبادت کے لائق ہے نہ کی جو گھٹ رہا ہے جو بڑھ رہا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کلن فی فالک لَشَّمْسُ عَنْبَقِيْ لَحَنْ تُدْرِقَ الْقَمْرَ وَلَا لِلُّ سَابِقُنَّ بتائے گے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے زمین بھی گھوم رہی ہے کیسے کلن فی فالک یہ بھی بتائے گے کہ زمین کی دو گردش ہے ایک گردش ہے محبری ہے اپنے ایکسس کے اوپر اپنے محبر کے اوپر گھوم رہی ہے اور ایک ہے زمین جو ہے سورج کے اوپر گھوم رہی ہے یہی بجاہ ہے کہ زمین سورج اور چاٹ کے بیچ میں آ جاتی ہے تو چاٹ بے نور ہو جاتا ہے اب دیکھو کلن فی فالکی اس بہون ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں چاٹ کی بھی ایک گردش ہے محبری اور ایک گردش ہے مداری اور اسی طرح زمین کی بھی ایک گردش ہے محبری اور ایک گردش مداری کلن فی فالکن کو پڑھئیے کلن فی فالکن اس طرح سے پڑھو تو کلن فی فالکن اور الٹا پڑھو تو کلن فی فالکن پڑھ کے دیکھئے کاف لام کل فی فالکن اب ادھر سے پڑھو کلن فی فالکن ادھر سے پڑھو تو کلن فی فالکن ادھر سے پڑھو تو کلن فی فالکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاٹ کی زمین کی سورج کی دو دو گردش ہیں ایک کو اپنے محبر کے اوپر اور ایک کو اپنے مدار کے اوپر اور یس بحون گھومنے کی قیفیت کیا ہے یہ تیلی کے بیل کی طرح نہیں گھومتے بلکہ جیسے تیر رہے ہوں سابہا یس بحون نے تیرنا ان کے چلنے کا انداز ہے جیسے کوئی چیز کوئی مچھلی پانی میں تیر رہی ہو بلکل یہ انداز ہے ان کے چلنے کا قرآن حکم نے وہ انداز بھی بتا دیا کہ ان کے تیرنے کا طریقہ کیا ہے ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بعد کافروں کے فساد ذہن کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے جب کہا جاتا ہے کافروں سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو غریب لوگوں کو دو جو غریب ہیں ان کو دو تو کافر کیا جو آپ دیتے ہیں بطال اللذین کفرو لیلربین آمن کافر مومنوں سے کہتے ہیں اورے اللہ جس کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم انujinے کھلائیں یہ تو اللہ کی مش�ہت کے خلاف ہو دیا جو بھوکا ہے اللہ چاہ رہا ہے کہ بھوکا رہے اللہ بھوکا رکھ رہا ہے نا تو اللہ کی مشیر سے وہ بھوکا ہے تو اللہ جس کو بھوکا رکھنا چاہے تم کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں یہ تو بڑی گمرہی کی بات ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ایک ہے میری مشیت اور ایک ہے میری رضا میری مشیت سے اتر بھی ہے گلاب کا اور میری مشیت سے پیشاب بھی ہے میری مشیت سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور میری مشیت سے گلاب کے اندر سے اتر نکلتا ہے لیکن کوئی آدمی بدن کے اوپر اتر لگائے تو میں راضی ہوں اور کوئی پیشاب لگائے تو میں راضی نہیں دونوں چیزیں میری مشیت سے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ کوئی بھی اپنی برائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس رکے طور پر نہ پیش کرے بہانہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اللہ کی مشیت سے تو ساری چیزہ ہے گلاب سے نکلا ہوا اتر بھی اور بدن سے نکلا ہوا پیشاب بھی لیکن اتر کو بدن پر لگانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اشارہ لگانے سے ناراض ہوتا ہے اور یہی فارمولہ وہ اپنے بچوں پر کیوں اپلائی نہیں کرتے کہ بچہ جب بھوک سے بھی بلائے دودھ مانگے تو وہ دودھ مانگ رہنا تو یہ اپنے بچوں کو دودھ کیوں پلاتے ہیں یہ بھی ایسا کہے نا کہ اللہ جب اس کو ترپانا چاہتا ہے بھوک سے تو ترپنے بھوک اس کو دودھ پلانے کی کیا ضرورت ہے یہ فارمولہ اپنے اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے یہ صرف مومنوں کو اوپر فارمولا اپلائی کرتے ہیں یہ فارمولا باہر بھی اپلائی ہونا چاہیے نا کہ بچہ اگر بھوک سے بل بلا رہا ہے تو دودھ نہیں دینا چاہیے اس کو اس لئے کہ اللہ اس کو بھوکا رکھنا چاہ رہا ہے تو ہم کیا ہو تم اس کو جو ہے اللہ کی مشیعت کے خلاف کھانا دیتے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن مجرم کھڑے ہوں گے اللہ پوچھے گا تم نے ہمارے ساتھ شرک کیا اللہ کے حضور جھوٹ بولنے سے پاس نہیں آیا گا یہ انسان تو کتنا بڑا بدماش ہے انسان اللہ پوچھے گا شرک کیا تھا نا تمہارے ساتھ اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تینے ساتھ شرک کیا ہی نہیں ایک سوال ہم کریں گے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھوٹ بولے گا برابر ہے لیکن قبر میں فرشتے جب سوال کریں گے تو جھوٹ نہیں بول سکتا جی تو قبر میں فرشتوں کے سوال پر اس کے جواب میں بندہ جھوٹ نہیں بولے گا فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے کیوں جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے عالم الغید نہیں ہیں اللہ عالم الغید ہے فرشتوں کو کیا معلوم کیے سج بولا ہے کی جھوٹ بولا ہے لہذا وہ تو جو سنے گے اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ حالم الغیب نہیں ہے لیکن باری طالع کے سامنے جھوٹ بولنے کہ اجازت ہوگی جھوٹ بول سکتا ہے اس لئے کہ باری طالع کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ حالم الغیب ہے پھر کیا کرے گا ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ہیں تمہارے آزا سے پوچھ لیتے ہیں زبان پر مہر علی اعمر اگلی آئیت علی اعمر اختیمو علا فوہیم و تکلمن آئیتیہم و تشہدو اور ظلم بمہ کام ہاتھ بات کریں گے ہم سے ان کے پہر اور اس طریقے سے ان کے کرتو تو گھنیوہ کار ہوئے سب ان جو وہ کرتے تھے ان کے ہاتھ بتا دیں گے ان کے پہر بتا دیں گے ان کے پہر دوائی دیں گے یہ چیز فرشتے نہیں کر سکتے لہذا فرشتوں کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور جب جھوٹ بولیں گے تو اللہ عالم الغیب ہے فورم کی زبان پر مہر لگا دے گا اور آدھا بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے سچ سچ بتا دیں گے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے آدمی کو جلا دیا گیا راک ہو گیا آدمی کو دفع کر دیا گیا مٹی ہو گیا تو کیا راک اور مٹی سے کیا دوبارہ حیات کی نمود ہوگی کیا دوبارہ زندگی راک اور مٹی سے نکل سکتی ہے اس لئے کہ راک تو بے جان ہے مٹی تو بے جان ہے تو اس راک سے اور مٹی سے دوبارہ زندگی کی نمود کیسے ہو سکتی ہے یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جال لکم من الشجر الاخضر نار فیدہ انتم منوطو قدون عرب کیا کرتے تھے پہلے یہ ماچس واچس تو ہوتی نہیں تھی تو اگر انہیں ضرورت پڑتی تھی آگ کی کسی سہارا میں تو کیا کرتے تھے یہ دو پتھروں کو لے کر کے جس کو زندین بولتے ہیں پتھروں کو اسے رگڑتے تھے اور لکڑی کے اوپر وہ آگ گرا لیتے تھے اور لکڑی جل جائے کرتی تھے اسی طرح دو درخت ہوتے تھے درخت کا ایک کا نام ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہے ایفار ایک معنی سے ایک مذکر ہے مرخ اور ایفار جاتے تھے اور ہر ایک کی ایک ایک ڈالی کاٹ لیتے تھے چھوٹی 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 ڈالی کاٹ لیتے تھے کاتے تھے تو پانی گرتا تھا مرخ درخت کے پاس جا کر تو اس کی ڈالی کاتے تھے تو پانی گرتا تھا اور ایفار سے جب ڈالی کاتے تھے تو ڈالی سے پانی گرتا تھا اب دیکھئے دونوں چیزیں سرد ہیں اور جب دونوں کو رگڑتے تھے آگ نکلتی تھے اللہ فرماتا ہے جب ہم تھنڈی چیز سے گرم چیز نکال سکتے ہیں تو راک اور مٹی سے کیا اس کی زد نہیں نکال سکتے تھنڈی چیز جو گرمی کے بالکل اپوزٹ ہے ہم پانی سے آگ نکال سکتے ہیں تو کیا راک اور مٹی سے زندگی کی نمود نہیں کر سکتے ہیں بہت پہلی دلیل ہے اور یہاں سائنس دانوں نے استدلال کیا ہے کہ قرآن فورٹیس اکسیجن ہم ہرے درخت سے آگ نکالتے ہیں اسی نار کو آگ کو آج اکسیجن کہا جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کہا جاتا ہے عجیب بات تو یہ کہ جیسے سورج نکلتا ہے یہ آگسیجن چھوڑنا شروع کرتے ہیں اور جیسے سورج ڈوبتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑنا شروع کرتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رات میں درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے اس لئے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے ہیں اور صبح صبح اٹھو آگسیجن لو اس لئے کہ درخت سورج نکلتے ہی آگسیجن جو ہے نکالنا شروع کرتے ہیں اور اس سے وہی لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو فضل کی نماز میں سب سے پہلے اٹھ کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں یہ تصور یہ کونسٹ اکسیجن کا قرآن حقیق میں پیش کیا ہے کہ ہر ایک برخت سے آگ نکلتی ہے اکسیجن آگ ہی تو ہے جو کہ پانی کسے بنتا ہے اکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے ہائیڈروجن کے دو حصے ایچ ٹو اور اکسیجن کا ایک حصہ ایچ ٹو ہو کے تناسل سے پانی بنتا ہے اکسیجن کا ایک حصہ ہائیڈروجن کا دو حصہ اس سے مل کر پانی بنا اور عجیب بات تو یہ کہ اکسیجن ایک خطرناک گیس ہے جلانے والی اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرنے والی دوروں کی دوروں خطرناک گیس ہے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ نے ان دور خطرناک گیسوں کو ایک خاص تناسل سے ملا دیا تو آوے حیات بن گیا زندگی کا پانی بن گیا کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ ہوا کیا قدرت ہے اس کی اس قدرت کے اوپر قربان جائی ہے کہ دو خطرناک گیسوں کو ایک خاص تناسل سے ملا دیا تو وہ چیز بن گئے جس پر مدار حیات ہے جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا زندگی نہیں پانت سکتی اس قائنات کے اندر اس کے بغیر تو گویا اکسیجن کی اور اسی طریقے سے ہائیڈروجن کی اس کی پیشنگ ہوئی قرآن حکم نتی اس کے بعد سور سوفات ہے اللہ فرما دیو بہت کتنی پیاری بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کئی کہتا ہے کہ میں مشرق کا رب ہوں مغرب کا رب ہوں کئی کہتا ہے کہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہوں یہاں دیکھو رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کا مالک مغرب کا مالک کہیں واحد استعمال کرتا ہے کئی تصنیح استعمال کا طور یہ جگہ کہہ رہا ہے رب السماوات و اللہ دیو ما بینہما و رب المشارق اس کا مطلب مشرق ایک نہیں ہے مشارق ہیں اس کی ایک توجیح یوں کر سکتے ہیں کہ صرف زمین ہی میں مشرق اور مغرب نہیں ہے بس کیس کے علاوہ بہت ساری کائنات ہیں بہت ساری سیارے ہیں جہاں ہر سیارے کا ایک مشرق ایک مغرب ہے زمین ہی خالی ایک سیارہ نہیں ہے اس زمین کے علاوہ بھی لا تعداب سیارے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا مشرق اور مغرب ہے تو بہت سارے مشارق اور مغرب ہوئے اور اگر دنیا ہی کے اندر دیکھنا ہو مشارق اور مغرب تو یہ سائنسگانوں کے لیے اللہ تمہارک و تعالیٰ نے سوچنے کا ایک رود دیا ہے کہ جب سورج نکلتا تو ہر دن اپنے ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا ایک دن یہاں سے نکلے گا تو دوسرے دن تھوڑا ہٹ کر نکلے گا تیسرے دن پھر تھوڑا ہٹ کر نکلتا ہے اور پھر چوتھے دن تھوڑا پھر ہٹ کر نکلتا ہے پانچوے دن پھر تھوڑا ہٹ کر کے نکلتا ہے کسی دن بھی وہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا ظاہر ہے کہ جب بشارق بدلتے رہے تو مغارب بھی بدلتے رہیں گے یہاں سے نکلا تو سورج یہاں ڈوبا تھوڑا ہٹ کر کے نکلا تو سورج سے دوسری جگہ دوبا تیسری جگہ سے نکلا تو چوتھی تیسری جگہ پر دوبا اس طرح کیسے جیسے مشارق بدلتے جائیں گے مغارب بھی بدلتے جائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ سائنس نہ غرہ گوھر کرے کہ سورج ایک ہی جگہ سے ہر دن نہیں نکلتا بلکہ اس کے مشارق بدلتے رہتے ہیں اور مشارق جب بدلتے رہے تو مغارب آٹومیٹیکل ہی بدلتے رہیں گے اس وجہ سے کہا رب السمابات والارضی امہ بین امہ ورب المشارق اس کے بعد اللہ مجلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے یہ ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ قیامت کے دن دو آدمی ہوں گے اصل میں یہ دونوں پارٹنر رہتے ہیں اور جب یہ دونوں کسی دھندے کے اندر چار ہزار روپیا کماتے ہیں چار ہزار دینار بلکہ آٹھ ہزار تو چار چار ہزار ان کے حصے میں آتا ہے تو کافر ایک ہزار دینار میں ایک زمین خرید لیتا ہے جب مومن پارٹنر کو معلوم ہوتا ہے تو وہ ایک ہزار دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ میرے کافر دوست دنیا میں زمین خرید لیے میں ایک پلوٹ لینا چاہتا ہوں جنت کے اندر یہ ایک ہزار روپیا تیرے راستے ہیں میرا ایک پلوٹ جنت میں پھر اسے پتا چلا کہ اس کا کافر پارٹنر ایک ہزار روپے میں ایک ہزار دینار میں ایک مکان بناتا ہے فورا یہ ایک ہزار روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے کہتا ہے باری تعالیٰ وہی جو پلوٹ میں نے جنت میں لیا تو ایک ہزار دینار میں وہی پر ایک مکان بنانا چاہتا ہوں میں میرا مکان وہاں بناتے ہیں پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو کافر دوست ہے اس نے ایک ہزار روپے میں ایک ہزار دینار میں اس گھر کا پورا فرنیچر بغیرہ لا کر کے رکھ دیا ہے تو اب یہ کہتا ہے بھاری تعالیٰ اب یہ ایک ہزار دینار میں تیری راہ میں دے رہا ہو پورا فرنیچر ہو جانا چاہیے میرا گھر جو جنت میں بنا ہوا ہے اور فیس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو تافر دوست ہے وہ ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے مہر ایک ہزار دینار یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے تافر دوست نے ایک ہزار روپے میں شادی کیے اور ایک ہزار دینار جو اپنی عورت کے لیے مہر رکھتا ہے میں آج ہی سیدی ایک ہزار دینار تیری راہ میں دیتا ہوں یہ وہ سہور کی مہر ہے جنہت کے اندر میں جنہت سے شادی کروں گا اب یہ دونوں کے دونوں وہاں پہنچتے ہیں ایک جنہت کے اندر جاتا ہے ایک جہنم کے اندر اب جو جنتی ہوتے ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ دوست بولتا ہے قانا قائل منہم انی کانا لی قرین بولتا ہے میرا ایک دوست تھا دنیا میں قرین میں دوست بالکل قرین کا مطلب جو ہمیشہ ساتھ رہے پارٹنر قانا قائل منہم انی کانا لی قرین میرا ایک پارٹنر تھا میرا بڑا بڑا دوست تھا وہ بولتا تھا مرنے کے بعد زندگی اندرگی کو مانتا ہے اے سب فضول باتیں مرنے کے بعد کون زندہ ہوا ہے کس کا حساب اور کس کا کیپاب اور بہت کی سرحب پر سارا محاملہ خط پاگے شننے 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 کچھ نہیں یا پولو آئین نکلہ منہم سب دیتی اے تو پاگل ہے تصدیق کر رہا ہے مرنے کے بعد کی زندگی اے دا مٹنا وکننا تو راگو وہ اقامہ نہیں سرگر کر کے مٹی ہو جائیں گے مرنے کے بعد تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسا کیسے ہری یار وہ کہاں گیا ہو پھکھا ہی نہیں دے رہا میرا دوست ہو اب اللہ تمہارے پتالہ سوال کریں گے دیکھنا چاہتا ہے اس کو کدھا رہو دیکھنا چاہتا ہے وہ کہاں گیا معلوم نہیں اللہ فرمایا گا دیکھنا چاہتا ہے اس کو کدھا رہو وہ تیرا ساتھی کدھا رہو ہاں پھر ہی دیکھنا چاہتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے تو جہنم کے بلکل بیچ میں پاتا ہے ہری یہ تو مسئلہ میں مقتلہ ہے یہی وہ ہے جو آخرت کا انکار کیا کرتا تھا بلکل جہنم کے بیچ میں اس کے بعد یہ اپنی نعمتیں دیکھتا ہے اس کے بعد مارے خوشی کے بولتا ہے ارے اف اما نحنوبی میتین اب موت نہیں آئے گی کیا ارے موت نہیں آئے گی تب تو مزہ ہی مزہ ہے دنیا میں تو ڈرا کرتے تھے کہ بھئی یہ نعمتیں ملی ہیں موت کے بعد چھن جائیں گی اف اما نحنوبی میتین کیا اب موت نہیں آئے گی یہ سن کر کے کہ موت نہیں آئے گی موت تو زباہ کر دی گئی ہے میڑے کی شکل میں تو بہت خوش ہوگا کہ اب ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اب موت نہیں ہے بہت خوش ہوگا اس کی خوشیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا پھر باری طالعہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد جانتے ہو مہمانی کیسی ہوگی جب آدمی جاتا ہے کہیں تو چاہ دیتے ہیں لوگ مٹھائے دیتے ہیں کم مہمانی کیسے ہوگی مہمانی کے لئے کون سا لفظ استعمال ہوتا معلومہ عربی منزل مہمانی مہمانی اب اللہ فرما رہا آؤ جہنم کے اندر آنے والے لوگوں مہمانی کے لئے کیا کہے تیار ہیں دنیا میں تو جاتے ہو چاہ بسکیٹ اور مٹھائیاں اور کیا کہا چیزیں ملتی ہیں آؤ جہنم میں تمہاری مہمانی کے لئے کیا کہا چیزیں ہیں پہلی چیز یہ زکوم کا درخت ہے ظالم لوگوں کے لئے کافروں کے لئے بہت فتنہ ہے یہ کہاں سے اٹھتا ہے زمین میں سے نہیں اٹھتا یہ زمین میں جو درخت اٹھتے ہیں وہ پانی نیچے رہتا ہے جڑیں سہراب ہوتی ہے تب اٹھتا ہے یہ درخت آگ میں سے پیدا ہوتا ہے یہ جہنم کی آگ میں جہنم کی جر سے نکلتا ہے یہ درخت آگ میں پیدا ہوتا ہے کتنا خطرناک ہوگا اور اس کے میوے کیسے ہوتے ہیں تلوہ تانروس شیعاتین جیسے ان کے پھل شیطان کے سر اور شیطان کا ایک مطلب ہوتا ہے ساپ جمع شیعاتین شیطان معنی ہے ساپ جیسے ساپ کا پھن کتنا خطرناک ہوگا تھا ناپ پھنی ناپ پھنی آدمی دے گے تو در جائے اور یہ تشبیح تخیلی ہے بلاغت کے اندر تشبیح تخیلی جب کسی آدمی کو حد درجہ بدصورت ظاہر کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ارے یہ تو بھوت کی طرح ہے تمہارا کہنا ہے بولے بھوتے نام ہے بولے تو بھوتی کی طرح دکھ رہا ہے تو تلوہ تانروس شیعاتین تو ان کا جو پھل ہوگا وہ بھوت کی طرح ہوگا بھوت کی طرح تمہارا کہنا ہے ملیزاہ میرا نام بھوتے ارے تب بھوت کی نام دکھار پڑھتا دریہ بلے چھلائے تلوہ تانروس شیعاتین اس درط کے پھل جیسے بھوت بھوتوں کا سر رعوس مانے راس کی جمعہ رعوس سر اور اسی طریقے سے شیعاتین وہ بھوت بھوتوں کے سر یہ جب کھانے کو لے اچھا جب کھائیں گے تو ہٹک جائے گے فتنہ ہے نا ہٹک جائے گا اب ہٹکنے کے بعد چھلائیں گے پانی اب اللہ فرما رہا ہے پانی لو پانی فیر انہیں آبِ حمیم پلایا جائے گا لَشَوْبًا مِّنْ حمیم کھولتے ہوئے پانی کا مکسچر کسی چیز میں ملا کر ان کو دیا جائے گا پیپ وغیرہ کے اندر جو آتوں وغیرہ کو پیلا دے گا یہ مہمانی ہے آدھا ہو جاؤ قرآن یا کیم بولتا ہے مہمانی کے لئے کیا کیا چیزیں ہم نے تیار کر رکھیں جاننا میں اس کے بعد سورہ سواد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک بات بتائیے کہ کسی چیز کی صداقت کے لئے تین دلائل ہوتے ہیں تین دلائل سے کسی چیز کی صداقت کو پرکھا جاتا ہے ایک عقلی دلیل ایک مشاہداتی دلیل اور تیسرے نقلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اب اللہ تمہارا کوتالہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اس پر کوئی اقلی دلیل ہے اقلی دلیل تو ہے نہیں فَسْتَفْتِهِمْ عَلِيْرَبِّكَلْ بَنَا تُوَلَهُمُ الْبَلُونَ ان کے لئے بیٹے اور اللہ کے لئے بیٹیاں یہ عقل میں آنے والی بات ہے یہ تو بے عقلی کی بات ہے عقل اس کی تائد نہیں کرتی تو عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے اچھا رہا ماملہ ام لکم سلطان ام مبین کوئی کوئی پرسٹ دلیل ہے تمہارے پاس فاطو بھکتا بکم ان کن تم صادقی اگر تم سچے ہو تو کتابی دلیل لاؤ یعنی نقلی دلیل اس کو پر پیش کرو کہ ملائک اللہ کی بیٹیاں ہیں تو نقلی دلیل بھی نہیں عقلی دلیل بھی نہیں ہم مشاہداتی دلیل ہم خلقنا الملائک تائینا تو ہم مشاہدون ہم جب ملائکوں کو بیٹیاں بنا رہے تھے مزکمونس بنا رہے تھے تو کیا حاضرتے ڈاروین نے کیا کہا ڈاروین نے یہ کہا آج یہ مچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے کیڑا تھا پھر وہ مختلف مدارش تے کرتے ہوئے بندر کی شکل میں آیا اور لاکھوں برس کے بعد بندر میں تبدیلی ہوئی تو وہ انسان بن گیا یعنی بندر بنا جب تو بندر نے جب مختلف مدارش تے کیے تو وہ انسان بن گیا اب ڈاروین سے قرآن پوچھتا ہے کہ بندر جب انسان بن رہا تھا تو تمہاں موجود تھا ہم خلقنا الملائکہ تہینا تو وہم شاہد ہوں جب ہم ملائکہ کو بیٹیاں بنا رہے تھے تو کیا یہ لوگ حاضرتے ہیں مشاہدہ ہیں ان کا ایسے ہی ڈاروین سے یہی سوال ہے کیا انسان جب بندر بندر جب انسان بن رہا تھا تو کیا ڈاروین موجود تھا وہ ایک چیز مشاہدہ کے خلاف ہے اٹکل بات کہی اس نے بعض لوگوں نے کہا کہ داروین پاگل ہو گیا تھا لیکن آس تھیری اس کی وہی پڑھا جاتی تو کسی بھی چیز کے صداقہ پر تین دلیل ہیں کتابی دلیل فاتو بکتابی کم ان کندوں صادقین نقلی دلیل لاؤ اور عقلی دلیل عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی فس پفتیم علی رب بھی کل بنا تو تم کو بیٹے چاہیے اور اللہ کے لئے بیٹی یہ کیا عقل مانتے ہیں اس کو اور مشاہدہ تی دلیل تو کسی چیز کے صداقہ پر یہ تین دلیلیں ہونی چاہیے اس کے بعد سورہ سوات شروع ہوتی ہے سورہ سوات کے اندر حضرت دعوت علیہ السلام کے ایک واقعہ بین کے آگئے حضرت دعوت کچھ وقت تو فیصلے کے لئے رکھتے تھے کچھ اللہ کی عبادت کے لئے کچھ سونے کے لئے یہ تین اور آتھے چوبیس گھنٹے میں ان کے ایک دفعہ فیصلہ کر کے اپنے گھر میں گئے اور جیسے ہی آرام کرنے کے لئے بستر پر لیٹے دو آدمی دیوار پھات کر کے اندر آئے از تصور المحراب محراب کو یعنی دیوار کو پھات کر کے تصور مانے اس طرف سے خود کر کے اس طرف آنا اس طرف سے خود کر کے اس طرف چاہے اس کو کہتے ہیں تصور سین سے تصور تصور اس تصور المحراب خود کر کے آگئے محراب کے اندر از دخلو علا دعوت ففض یا ملون حضرت دعوت نے بگا ارے یہ دونوں کائے کے لئے ادھر آگئے میرے قتل کیلئے آئے لگتا ہے کاملہ تخص اے درو نہیں ہم دوسرے کام کے لئے آئے اچھا اب حضرت دعوت علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لئے نہیں ہے اس کا مطلب نبی بھی نیچرلی فطری طور پر ڈرتا ہے اس طریقہ کا ڈرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ ما فوقل ادراک ما فوقل اسباب چیزوں سے ڈرنا مثلا کسی مزار کے اوپر گیا اور سیدھا گیا تھا اب ڈر رہا ہے کہ پیٹ بتا کر کیسے نکلوں اللہ کے گھر سے نکلے گا تو پیٹ بتا کر نکلے گا لیکن کسی مزار کے پاس سے جب نکلے گا تو پیٹ بتا کر نہیں نکلتا مبادہ بابا ناراض ہو جائے تو قرآن حکیم نے ایک جگہ وہ کل بتائیں گے قرآن حکیم کیسے ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہے تو یہ لوگ ڈرتے ہیں غیر اللہ سے ڈرتے ہیں تو ماں صحبت ازباب چیز سے ڈرنا یہ شرک ہے اس طریقے کا ڈرنا کہ ساپ آگیا اس سے آدمی ڈر گیا تو یہ ڈرنا یہ شرک نہیں کہلاتا ہے لیکن نبی بھی ڈر گیا قرآن حکم لوگ بلیں گے ڈرنا نہیں ہمیں ایک مقدمہ لے کر کہا بولے ہا اچھا 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 کیا مقدمہ تمہارا بولے یہ میرا سگا بھائی ہے انہا دا آخی یہ میرا بھائی تو بولے مسئالہ کیا ہے کہا لہو تیسون و تیسون و ناجہ ولیہ ناجہ تو آئید ہے اس کی ننانوے دنبی آئے میری ایک جی دنبی ہے کیا ہے کیا پھر کیا بولتا ہے تیری ایک دنبی اور اس کی ننانوے دنبی آئے معاملہ کا ہے فقالات فلنی آوازنی فیل خطاب کہتا ہے یہ جو ہے دنبی بھی میرے پاس رکھ دے یہ میری جو ننانوے ہے نا ان کے ساتھ ملا دے ہے اکیلا قائے کو وقت برباد کرتا ہے اس کو دن بر چڑھاتا رہتا ہے میری دنبیوں میں رہے گی یہ بھی چڑھے گی وازنی فیل خطاب اور خطاب کے اندر بہت زور ڈالتا ہے یہ عزیعزو کا مطلب زور ڈال اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کہتا وہ کہ بھائی قائے کو پریشان ہوتا ہے اپنی دنبی میری دنبیوں کے ساتھ کرتے وہ بھی چڑھے ہو رہے گی ایک دنبی لے کر کے دن بر اسی کے پیچھے پریشان رہتا اگر ایسا بولتا تو ٹھیک ہے لیکن وازنی فیل خطاب زور ڈال کر کے یہ داخل کرنا چاہتا ہے یعنی 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اس کی نیت صحیح نہیں ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو دے نہیں رہا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا قَالَقَ ظُلَمَتَ بِسُوَالِ نَاجَتِ کہِ الْا نِعَاجِ ارے یہ جو سوال کر رہا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے غلط کر رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے پارٹنرشپ کے اصول بتا رہا ہے کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے کہ اول تو پارٹنر مت بناو اکیلی کام کرو لیکن اگر پارٹنر بناتے ہو تو سوچ سمجھ کرے کہ خلید ملے پارٹنر خلید خلق ملت ہونا جیسے پانی کو شکر کے ساتھ ملا دو تو کہتے یہ خلید ہو گیا مخلوط ہو گیا تو اسی کی جماعتی خلید کی جماعت خلق تا وَإِنَّا قَثِيرًا مِّنَا الْخُلَقَائِ لَيْبُّ جِبَادُ مَلَا بَا اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کو ٹوپی اُڑا دیتے ہیں لَيْبُّ جِبَادُ مَلَا بَا ان میں کا باز باز کو ٹوپی اُڑا دیتا ہے ظلم کر لیتا ہے زتیاناس کر دیتا ہے دھندے کا اس کو نکال دیتا ہے اور پھر 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 اس کو خواہ کر دیتا ہے پورے دھندے کا وہی مالک بن جاتا ہے قرآن حکم بولتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمال لائے اور نیک عمل کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں وَقَلِلُّ اُمَّا بَا کم تو ہیں لیکن ہیں ان کو تلاش کر کے اپنا پارٹنر بناو اور نہ اکیلے دھندہ کرو بولتا ہے قرآن حکم پارٹنر کبھی مبت بناو اس لیے کہ وہی نے کثیرا من الخولتا اکثر پارٹنر کا کام یہ ہوتا ہے اپنے پارٹنر کو ٹوپی اڑا دیتے ہیں بغا بغا اللہ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا دھندے سے نکال دیتے ہیں پورے دھندے کے اکیلے مالک بن بیٹھتے ہیں اس کے بعد حضرتِ ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے حضرتِ ایوب علیہ السلام کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کور کی بیماری تھی یہ بالکل غلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کور کی ایسی بیماری تھی کہ کیرے بج بجاتے رہتے ہیں کوئی کیرہ دمین پر گر جاتا تو اس کو اٹھا کر کے پھر اسی زخم میں رکھ لیتے ہیں کہ اے بھے تیری غزہ ہے میرا بھے یہ بالکل غلط بات ہے کسی نبی کو اس طریقے کا مرض نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی بھیجا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اگر اس طریقے کا کور کا مرض ہو جائے تو لوگ اس سے نفور کریں گے نفرت کریں گے اس کے قریب کیوں آئیں گے اے تیرے پاس تو اتنا برا مرض ہے ہم تیری بات کیوں سنیں اس کے جب قریب ہی نہیں آئیں گے تو دعوت و تبلیغ کا مقصد سوت ہو جائے گا دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کے قریب آئیں اتنا خطرنات مرض اگر دے دیا جائے تو قریب کیسے آئیں گے لوگ اس کا مطلب وہ کور کا مرض نہیں تھا بلکہ یہ بنائی ہوئی بات ہے پڑے مرض تھا بہت تکلیف تھی تقریباً بارہ چودہ سال تک سترہ سال تک یہ مرض رہا اور وہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے ایک بیماری ہو گئی اور تو ارحم الراہ گئی اللہ کے رحم کا حوالہ دے دیا جائے میں ایک تو ربوبیت کا حوالہ ہے رب کا ربوبیت کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد رحم کا حوالہ دیا گیا قرآن میں یہ سورہ فاتحہ میں مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کوئی بری بیماری لگ جائے تو اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے اس کے رحم کا حوالہ دے انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی دونوں صفتیں ایسی ہیں اس کی جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے اور ان دونوں صفتوں کا حوالہ دیا حضرت ایو علیہ السلام نے سولہ سترہ سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بات بتلائی کہ وہ بیماری تھی کیسے ہوا اور اس درمیان میں ان کی بیوی اچھا شوہر بیمار ہو جائے اور کھاٹ پکڑ لے تو نیک بیوی جو رہتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی بہت پریشان ہوتی یہ دوائی لا کر کے پلانا وہ دوائی لا کر کے پلانا وہ دوائی لگانا لیکن کسی دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا اب شیطان اس معاملے میں بہت خوشیار رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا آتا ہے ٹھیک نہیں ہوا کتنے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے تھے ارے جا وہاں بابا ہے ایک نا وہاں جا وہاں شفا مل جاتی ہے ایسے مواقع پر آ جاتا ہے شاہر بہی وقت ہوتا ہے انسان کو اپنا عقیدہ بچانے کا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا بابا ہے نا سب ٹھیک کر دیتے ہیں شاہ اب شیطان بھی آیا کہاں ایک دوائی بتاتا ہوں ایک منتر ہے اس میں شرکیہ منتر تھا اب وہ شرکیہ منتر لے کر کے آتے ہیں ایوب علیہ السلام کو سناتے ہو بھڑک اٹھتے ہیں کہاں کی تیری مجال کیسے ہوئی میرے گھر میں میری بیوی ہوتے ہوئے شرکیہ کم خدا کے قسم میں ٹھیک ہو گیا تو اسے سو کورے ماروں ہوں تجھ کو تجھ کو سو کورے ماروں اب پہلے تو کفارے قسم تھا ہی نہیں ونہا کفارہ دے دیتے ٹھیک ہو گئے تو اب سو کورے مارنا یہ قسم کھالی ہوتا ہے انہوں نے پہلے قسم کا کفارہ نہیں تھا یہ تو ہمارے اسلام میں مذہب اسلام ہمارے دین میں قسم کا کفارہ تھا ہی نہیں اب سو کورے مارنے تب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ سو باریک باریک تیلیا لے لو جھاڑو کی اور ایک مرتبہ مار دو یعنی اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا برطا کرو معذور کا برطا کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زناکار لائے گیا اب زناکار کو کورے مارنے شادی نہیں ہوئی تھی اس کو کورے مارنے تھے اب دیکھا کہ سو کورے میں تو تو مر جائے گا دو ہی کورے میں مر جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ایوبی کے اوپر عمل فرمایا اس حدیث کو امام ابن ماجل آئے اور اللہم البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا سحال الالبانی اللہم البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے لئے وہی سنت ایوبی اختیار فرمائی سو تیلیا ملائی اور ایک دفعہ مار دیا انہیں ایک کورے میں مر جاتا تھا تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ وسلم کا واقعہ اور ٹھیک کیسے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیر کو ذرا مار ارکس بیرج لکا اپنے پیر سے ایڑ لگا ایڑ لگا ایڑ جانتے کہ جب گھوڑے پر آدمی بیٹا ہوتا ہے تو ایسے ایسے آگے بڑھانے کے لئے گھوڑے کو کرتا ہے اس کو ایڑ لگا نہ بولتے مہمیز کرنا بولتے تو ارکس بیرج لک اپنے پیر سے زمین کو درا رگر جیسے ہی رگرے انہوں نے چشمہ اوگل پڑا یہ تھنڈا پانی ہے نا تھنڈے پانی کا چشمہ درا نہا اور اس پانی کو پی تھنڈے پانی سے نہا تھنڈے پانی کو پی ٹھوٹھی گھ جائے گا اور آج تیری بیوی کا مانگا تو وہ خود بھی ہے لیکن غسن فضربی والا تحنف انہ وجد نہ ہو صابر انہمال ابنی نہ ہوا اور اپنی بیوی کے لئے کہا کر ایک گچھا لے لے سوٹی لیوں گا اور اس کے بعد فضربی اس سے مار دے گچھے سے مار دے زکس مطلب ہوتا ہے جیسے وہ سیکھ ہوتی ہے دات کھودنے کے لئے وہ ایک اس میں بات دیتے ہیں پڑا گچھا بن جاتا ہے تو ایسے ایک گچھا اس کو عربی میں زکس کہتے ہیں واد غین سے ایک لیلے بات کر کے ایسے ایک دفعہ مار دے فضربی ایک مرتبہ مار دے والا تحنف اور یہ تیری قسم پوری ہو جائے گی کہ اس طریقے سے وہ حل ہوا تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھنڈے پانی سے نہ آنا چاہیے جیسے گاؤں میں کہا لوگ پہلے گرم پانی کرتے تھے کوئے سے پانی نکالتے تھے سخت گرمی کے موسم میں کوئے ہی کو پناہ لیتے تھے تب ان کی صحت بڑی اچھی رہتی تھی اب بمبئی میں آ کر کے یہ گرم پانی یہ بھلا چیز یہ بھلا چیز اور دنیا بھر کی بیماری لے کر گاؤں میں جاتے ہیں یہاں تو بیماری ہے ان کے بعد گاؤں میں بھی بیماری بھی بھی بیماری بھلا کر کے آ جاتے ہیں اور کام چورہ ہوتے بھی وہ بھی کھانا کھاتی ہیں وہ بھی کافی موٹی ہو جاتی ہیں ان کو جو ہے بس اسپطال ہی میں وہ آئٹمیٹ کیے جانے کے قابل ہوتی ہیں تو اس طریقے سے پہلے جو ماحول تھا اور پہلے جو معاملہ تھا وہ معاملہ اب نہیں رہ گیا تو حالہ مختصر ان باری دو مشارعات یہ تھندھا پانی نہانے کا چشمہ تھندھے پانی سے نہا اور اس تھندھے پانی کو پی تیری بھی بیماری دور ہو جائے گی اس کا مطلب تھندے پانی سے نہانے میں اور تھندھا پانی پینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی شفا رکھی ہے اور چشمے کا پانی ہو وہ کونے کا پانی ہوتا ہے کونے کا پانی بھی تو چشمہ ہی ہے لہذا کونے تو گاؤں میں بند ہو گئے پتہ نہیں کہا کہا سے لوگ نل سے نکال نکال کر کے پانی پیتے ہیں بہرحال وہ غنیمت ہاں نل کا پانی آج بھی لیکن یہاں تو پتہ نہیں فلٹرائز دو پانی آتا ہے وہ بہرحال ایک طریقے کا نقصان ہی پہنچاتا ہے اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پریادی بات فرمائی کہ ایک بات بتاؤ کہ ایک آدمی ہے جو ایک آدمی کا غلام ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو کئی آدمیوں کا غلام ہے اور سارے کے سارے آقا متشاکست ہیں بڑے ہی کٹر اور بڑے ہی بڑماش اب ایک کہتا ہے اے بادار سے جا کر کے سبزی لیا تو دوسرا کہتا ہے اے بادار جا رہا ہے یہ چیزیں لیا اے وہاں نہیں جا رہا ہے ادھر چلا جا تو اللہ تعالیٰ نے مصال رجولن فیہ شرکہ و متشاکستون و رجولن سلم اللہ رجول ایک آدمی کے لئے غلام سالم ہو اور ایک غلام مختلف آقا کا ہو بتاؤ سکون کس میں ہے وہ آدمی سکون میں رہے گا جو ایک ہی آتا رکھتا ہو تو ایسے ہی ہے بہت سارے معبودوں کی عبادت کرو گے تو ایک کو بھی خوش نہیں کرتا ہوگے ایک ہی معبود کی پوجا کرو ایک ہی کی عبادت کرو تم بھی سکون میں رہو گے اور اس کی بھی پوجا برابر ہو جائے گی کتنا شاندار سوال ہے اس سے بہتر سوال ہوگی نہیں سکتا یہ تھا تیسوے پارے کو خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی طور کا تفرمائے وآخر دعوان آرحمد اللہ رب العالمين